عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اجتبی علیہم ایشیع ویہدی علیہم ایونی سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ ہے اور اس کے بارے میں مضمون چل رہا تھا بہت اہم ترین آیت ہے اور ایسی آیت ہے کہ میری آپ کی زندگی میں یہ آیت ضرور آتی ہے اگر نہ آئے تو بڑا خطرہ ہے بڑا خطرہ ہے اور نہ آئے تو اس کی بڑی فکر کی ضرورت ہے جوانی بچپن بڑا پا کہیں اس آیت کا وقوع ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ایمان کے تقاضے اس چیز کے اوپر ہمیں لے کر آتے ہیں اور اگر نہیں آرے تو اس کا مطلب ہے بڑی فکر کی بات ہے اللہ اجتبی علیہم ایشا اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف جذب کرتے ہیں اللہ کا جذب یعنی اللہ رب العزت کا اپنی طرف کھینچنا حضرت مجزوب رحمت اللہ علیہ نے حضرت حانویر رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت جب اللہ جذب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فرمائے کہ تمہارے بچے ہیں کہ جب تمہاری اگلی پڑھ کے کھینچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بچے کے کھینچنے کا پتہ چلتا ہے تو اللہ کے کھینچنے کا پتہ نہیں چلے گا بلکل پتہ چلے گا چنانچہ سمجھ لیجئے دو قسم کے جذب ہوتے ہیں اور یہ دونوں قسم کے جذب دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک انسان کہ سچے مسلمان کی زندگی میں ضرور آتا ہے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پہلا جذب جو ہوتا ہے وہ انسان عامال کرتا ہے اور جب عامال میں استقامت کر لیتا ہے تو جذب آتا ہے عامال میں استقامت کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ معصوم فرشتہ ہو جاتا ہے غلطیاں ہوں گی کوتائیاں ہوں گی کمیاں ہوں گی نماز کہا قدہ نہیں ہوگا روزے کہا قدہ نہیں ہوگا عبادت کہا قدہ نہیں ہوگا لیکن استقامت کے بدکت سے ایک فکر پیدا ہوتی ہے جب انسان میں استقامت نہیں ہوتی تو غفلت پیدا ہوتی ہے تو اب دیکھنا ہے کونسی چیز پیدا ہو رہی ہے جب استقامت نہیں ہے بار بار گناہ کر رہے بار بار عامال چھوڑ رہے تو غفلت پیدا ہوتی ہے یہ عامال چھوڑنے کا ایک اصلی تقاضہ ہوتا ہے اور جب عامال کی پابندی ہوتی ہے تو ایک فکر پیدا ہوتی ہے فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے عامال کم ہیں میرے عامال تھوڑے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر دوبارہ کرنا ہے پھر دوبارہ کرنا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو حج کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ربی تو مزہ نہیں ہے اگلی دفعہ اور اچھا کرنا اگلی دفعہ جائیں گے تو اور اچھا کریں گے پتہ نہیں اللہ بلائیں گے نہیں بلائیں گے یہ فکر کی علامت ہے ایسے بندے کو ایک رمضان گزرتے ہیں افسوس ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے نظامہ تو اچھا نہیں گزرا اگلا رمضان اللہ نے دیئے تو اس طرح گزاریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رمضان گزرنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے پریشانی کم ہوتی ہے ہمارے اندر سے ہی لوگ ہوتے ہیں تو ایک کے مزاج میں غفلت ہے ایک کے مزاج میں فکر ہے یہ فکر علامت ہے جذب کی اور دوسری دوسرا وہ جذب ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نصیب فرمائے لیکن اس سے پہلے ایک جذب ہوتا ہے جو اللہ کسی کسی خاص خاص کو عطا فرماتے ہیں میں نے ذکر کیا تھا علوسی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے علوسی نے اس آیت کے تحت نہیں لکھا قرآن کے دیگر بہت سے مقامات پر اجتباع اور انعابت کا ذکر ہے دیگر بہت سے مقامات ہیں جسے سورہ زمر کے آخر میں ہے اسی طریقے سے دیگر مقام جس میں اجتباع کا ذکر ہے چننے کا ذکر ہے وہاں علوسی نے واقعات ذکر کی اور دیگر تفاصیل میں واقعات بکھرے ہوئے ہیں جن میں چند ایک باتیں میں سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ارز کروں گا تاکہ اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں اور اس کے اندر صرف دعا ہی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان گمراہی پہ ڈٹا ہوا ہے انسان نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہے اور اس کا جی ہی نہیں چاہتا ہدایت پہ آنے کو اور جو ہدایت پہ چلنے والے ان کا مذاق اڑاتا ہے ان کو برا سمجھتا ہے ان سے گھن آتی ہے ان کے تصور سے بھی پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی کیسیات پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اور دین سے ہدایت کے راستے سے محبت ہونے لگتی ہے جیسے کہ حضرت وحشی کو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تم ایمان قبول کرو تو اس نے آگے سے نخرہ کیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ کے ایمان میں تو یہ ہے کہ جو شخص زنا کرے جو شخص شراب پھیے وہ قابل معاقضہ ہے مجھ سے تو یہ کام ہوتے رہیں گے تو پھر آیت قریمہ نازل ہوئی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعَ اللہ سب معاف کر دے گا تم آؤ تو سئی اسلام قبول کرو وحشی نے اسلام قبول کیا ہے انہی آیات کو سنکے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ کیا یہ وحشی کے لئے خاص ہے آپ نے فرمایا بل للمسلمین آمہ بلکہ ہر مسلمان کے لئے عام ہے ہر مسلمان اس میں داخل ہو جاتا ہے بادشاہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے بہت بڑے بادشاہ تھے اور علامہ علوسی نے ان کا ذکر کی ملالقاری نے ان کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے محل میں سوئے ہوئے تو چھت سے دب 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 کی آواز ہے تو یہ اٹھے ہیں اور اپنی چھت پہ چڑے تو ایک آدمی اوپر گھوم رہے بادشاہ کی سیکورٹی یہ تم اوپر کیا کر رہے ہو کہ میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں تو حیران ہوئے کہ چھت پہ کبھی اونٹ چڑ سکتے ہیں کہ جس طرح چھت پہ اونٹ نہیں چڑ سکتے ہیں ایسے نافرمانی سے خدا بھی نہیں مل سکتا تیرے والد عدم نے ساری زندگی ان نافرمانیوں میں آیاشیاں کر رہے ہیں چھوڑو چنانچہ وہاں سے چھوٹ لگی اور اس کے بعد بادشاہت کو نلام کیا اور چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے تو ایسے اللہ رب العزت یعنی انسان نافرمانی پہ جری ہے سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور شقاوت فیلی شقاوت یعنی عملی شقاوت سب سے بڑی ہے کہ پیغمبر کو قتل کرنے جا رہے ہیں اس سے بڑا کوئی گناہ ہو نہیں سکتا اور اعتقادی شقاوت دل میں کفر ہے یہ دو شقاوتیں اتنی بڑی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنا دیا تو یہ ہے صحابی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صحابی نے دعا کیا اس کو کو کہ ہم نے قبول کی اور وہ کیا تھی کہ اللہ میں تو تیرا نافرمان ہوں آپ مجھے گربان سے پکڑ کے اپنا بنا دیتے تو اس کو کہتے ہیں جذب یہ بغیر عمل کے بغیر محنت کے اللہ جسے چاہیں جذب کریں اللہ جسے چاہیں جذب کریں یعنی اللہ جسے چاہیں اشتباہ کا ایک معنی جذب کرنے کا ایک معنی ہے منتخب کرنے کا ایک معنی ہے کہ اللہ رب العزت انتخاب کر لیتے ہیں ہم مختلف فروڑ خریدتے ہیں تو یہ چھوڑ دو یہ لے لو تو یہ جو ہم لے رہے ہوتے ہیں یہ انتخاب ہے اللہ جسے چاہے منتخب کر لے چاہے مجھے کر لے چاہے آپ کو کر لے اس میں کوئی ذات پات کا بھید باؤ نہیں ہے اس کے اندر کوئی علم و دیانت کا بھید باؤ نہیں ہے اس میں کوئی عبادت کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ اتنی عبادت کرتا تھا یہ اتنا پڑا لکھا ہے یہ اتنا نیک ہے یہ اتنا بڑا عالم ہے یہ اتنا بڑا مفتی ہے یہ اتنا بڑا خادم ہے یہ کام کرتا ہے اس میں کچھ نہیں کبھی اللہ ڈاکو کو بناتے ہیں اور کبھی اللہ بادشاہوں کو بناتے ہیں اور کبھی اللہ رب العزت علماء ان کی قبروں سے نکال کے بھی دور کر دیتے ہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے فضیل بن عیاز بہت بڑے ڈاکو تھے بہت بڑے ڈاکو یعنی اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ بچے تھر تھر گامتے ہیں فضیل آ رہے ہیں بچے ڈر کے بھاگ جاتے تھے کہ فضیل آ رہے ہیں اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ دیکھتے دیکھتے انسان کے تین چار ٹکڑے کر دیتے ایک ٹکڑا گرنے سے پہلے دوسرا ٹکڑا کر دیتے یعنی اتنے خطرناک وہ تلوار باز اور ڈاکو تھے لیکن جب توبہ کی تو پھر ایسی توبہ ایسی توبہ کی کہ حارون و رشید آگے اور کہا کہ مینہ کے خیمے کے اندر میں ملنا چاہتا ہوں فتاوہ ابن تیمی رحمت اللہ تعالی لیکن گیرمی جلد کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ حارون و رشید اندر داخل ہوئے تو فضیل بن عیاض میں پھوٹ ماری اور دیا بجا دیا کہ کیا ہوا کہ میں اللہ کے نافرمان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہاں تو اتنی بڑی چیز اور کہاں یہ کہ میں اللہ کے نافرمان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا حارون و رشید نے ہاتھ یوں پھیرتے پھیتے اندھیر آتا تو فضیل بن عیاض کے ہاتھ پہ جسم پہ ہاتھ رکھتے اوہ اتنے نرم ہاتھ اللہ کی عبادت گزار اللہ کی عبادت کرنے والے اتنے نازو نام میں نہیں پلے ہوتے وہ تو مجاہدوں میں زندگیاں گزارتے ہیں حارون و رشید نے نصیت مانگی آخر میں کہا حضرت کوئی کام ہو تو بتا ہے کہ ایک کام ہے کر سکتے ہو تو بڑی مہربانی کہا کیا کہا مجھ سے دوبارہ ملنے نہ آنا کہ میں اہل دنیا سے ملنا ہی نہیں چاہتا کہ میں صرف اہل اللہ سے ملتا ہوں حدیث سنتا ہوں قرآن سنتا ہوں جو اہل دنیا دنیا میں مگن ہے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی مجھ سے نہ ملنے آئیں میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن بس اتنا ہے کہ مجھ سے ملنے نہ آئیں یہ مجھ پہ بڑی مہربانی ہوگی تو یہ اللہ ایک اتنے بڑے ڈاکوں اور کیا ہوا کہ اللہ نے اتنا بڑا شیخ بنا دیا کہ سید الطائفہ کہلائے جنید بغدادی اور یہ نہیں جنید بغدادی عبدالواحد قریشی رحمت اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے بیعت ہوئے اور وقت کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ امام احمد بن حنبل اور یہ دیگر حضرات یہ سب حضرت کے پاس بیٹھتے تو یہ ایسے اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا تو یہ چیز ہے اللہ یجتبی سے نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا نیک ہے یہ کتنا بڑا ہے یہ کتنا چھوٹا ہے اللہ بس یہ دیکھتے میں نے چاہا چنانچہ ان باتوں سے سمجھ میں ہے کہ اللہ سے اپنی ہر دعا میں مانگے اللہ مجھے منتخب کیجئے اللہ جی مجھے منتخب کیجئے اور بار بار یہ دعا کیجئے اللہ جی میرا بھی انتخاب کیجئے آپ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا آپ نے اولیاء کا انتخاب کیا آپ نے بزرگان دین کا انتخاب کیا میری کوئی اوقات نہیں کسی قسم کی کوئی اوقات نہیں لیکن اللہ آپ مجھے قبول فرمائیے بس یہ دعا اللہ حب العزت سے مانگے ابتداء میں یہ دعا سمجھ میں نہیں آئے گی کرنا لیکن جب انسان کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اللہ مجھے قبول کر لیے ان الفاظ کو ایسا دل میں اتارتا ہے کہ انسان کو اس کے حقیقت نظر آنے لگتی ہے ایک اور عالم دکھنے لگتا ہے ایک اور عالم کھلنے لگتا ہے اور بڑا مزے کا عالم ہے انسان کی دنیاوی بتوں کے اوپر نظر نہیں جاتی لیکن ذہن میں رہمائے انسان معصوم نہیں ہوتا انسان سے گلتیاں خوتائیاں ہوتی رہتی ہیں اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کوئی فرشتہ بن جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے ایک عام انسان کی طرح لیکن اس کے قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اس کے دل کا واسطہ اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں بتائی جا سکتی جیسے میرا آپ سے تعلق ہے آپ کا اپنی گھر والوں سے تعلق ہے پھر ان کا اپنے ماں باپ سے تعلق وہ تعلق نظر نہیں آتا ہے نہیں نظر آتا لیکن جب ان کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق ہو خوشی کا واسطہ ہوتا ہے تو اس وقت تعلق نظر آتا ہے ان کے اوپر کوئی غم آتا ہے تو تعلق نظر آتا ہے ایسی بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے جب دوسرے معاملات ہوتے ہیں جب انسان نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے روزے کے لئے اٹھتا ہے تحجد کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں اور ایک دنیا آلکھ بنتی ہے اللہ ہم سب کوئی نایات کو سمجھنے کیا نہیں کرنے گئے